یہ مشایق بیٹھے ہیں ان کے سامنے توبہ کلو یہ بذرگوں کا مزار ہے انہیں گواہ بنا کے توبہ کلو آج کلو اور ابھی کلو موت قریب قریب آتی چلی جا رہی ہے اور بہت قریب ہے توبہ کلو اپنے آپ کو تبدیل کرو بدلو میرے پروس میں ایک لڑکا تھا میں سمجھاتا تھا مانجا نہیں مانی موٹر سائیکل پر اسٹن کرتا تھا ایسے آوازیں نہیں آنیتی رات میں بھی موٹر سائیکل گمارت بے بقوف ہوتے ہیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ کے اچھا سمجھتے ہیں لوگ انہیں دیکھ کے اچھا نہیں سمجھتے ہیں انہیں برہ لگتا ہے لوگوں کو تو وہ موٹر سائیکل پر چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرک چڑ گیا بڑا جھو جو ہے وہ گبرو جوان تھا کہتے ہیں نا گبرو جوان موٹا تازی تندرست لوگوں میں دیکھنے گیا لوگ بولے نہ دیکھو میں نے کہا دیکھوں گا کہا صحیح صاحب نہ دیکھو میں نے دیکھنے میں گیا میں نے جب اسے کھولا اس کی کفن کو تو اس کا سر تھا ہی نہیں سر نہیں تھا اس کا ٹرک ایسا چڑھاتا کہ سب غرور تکبر خاک میں ملا دیا تھا ناک وہ ختم ہو چکی تھی چہرہ تھا تھا نہیں فیز بوش لگانے والوں اور سپورٹ دیکھ کر کے اس پہ جو ہے وہ کری میں لگے یوز کرنے والوں چہرہ خفصورت بنانے والوں ایسے بھی تو حاصل ہوتے ہیں کہ چہرے نہیں ملتی اس کی ناک اس کا پورا چہرہ تھا ہی نہیں اور یہ گردن کی ذرا سی کھال رہ گئی تھی پھر اس کے میں نے کپڑے کاٹے کاٹنے کے بعد اللہ ادبر اس کے کپڑے کاٹے میں نے سوچا کل تک تو بڑے کپڑے پہنتا تھا اب پہن کے دیکھا یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے میں اس تقریق کرنے کے بعد میرا انتقال ہو جائے تو بات کرتا ہوں آپ سے میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ آپ موت کا کچھ پتا ہے میرے حضور فرماتے ہیں کتنے جوان ارادہ کرتے تھے کہ وہ صبح سے لے کے شام کو دیکھیں گے فرمائے اس نے شام نہیں دیکھی انہوں نے موت دیکھی اللہ اکبر سورج لہو لہان سر شام دیکھ لے اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے اللہ اکبر آج آپ نے موبائلوں کو چیک کرنا نوجوانوں تمہارے موبائلوں میں کتنی گھٹیا اور بیکار قسم کی چیزیں ہوں گی فیس لوگ لگائے ہیں اس میں پیٹن لوگ لگائیں لوگ لگا کے چھپاتے ہو اچھا کوئی ایسا بھی لوگ بنایا تم لوگوں نے نہیں کہ جو رب سے بھی چھپا سکو اللہ سے چھپا سکو ایسا کوئی لوگ زمانہ نہ پیدا کر سکا ہے نہ پیدا کر سکے گا بدنگائی حرام ہیں اس سے بچو اس لڑکے کا جنازہ جب چلا سب روتے تھے میں نے کہا روتے کیوں ہوں اسے کرمت رکھو گھر میں رکھ لو مگر کوئی نہیں رکھتا کیا کہتے ہیں جلدی نکالو بھئی کیسی بے درد دنیا ہیں اس دنیا کے لئے اللہ کو چھوڑا تھا اس دنیا کے لئے بے درد دنیا خطرناک دنیا ماں رو رہی ہے مگر روتے روتے تھک گئی سوچتی ہے جلدی سے چلا جائے اب رویاں نہیں جاتا بینڈ رو رہی ہے سوچ رہی ہے اب رویاں نہیں جاتا یار آپ سے میری دوستی ہے نا تو آپ کیا کریں گے کبھی میرے گھر کی طرف سے گدریں گے تو میری قبر پہ ہاتھ رکھے خاطیا پڑ دیں گے مگر یار بتاؤ تو آپ تو میرے اتنی ساتھی نا مگر میرا رب تو میرا ہر وقت کا ساتھی ہے مرنے کے بعد قبر میں وہی ہوگا اس کی رحمتیں ہوں گی مگر آج انسان نے اپنے آپ کو برباد کر لیا گناہوں میں کر لیا برباد ہو گیا انسان امام حسن بسری کہتے ہیں میں نے توبہ نہیں کیتی تو ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا چلتا تھا اس کے پیچھے پیچھے وہ برقے میں تھی مگر پھر بھی میں عاشق ہو گیا کہتے پیچھے پیچھے چلتا اس نے مجھے پلٹ کے آواز دی کہا لگی شرم نہیں کرتا شرم نہیں آتی تجھے مسلمان ہو کے مسلمان لڑکی کے پیچھے آتا ہے میں نے کہا کس سے شرم کروں اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے نام کا اثر نہیں ہوا بالکل نہیں ہوا پھر میں اس کے پیچھے چلا گناہوں پہ دل کا اثر تھا پھر اس کے پیچھے اس نے مجھ سے کہا میں نے پورا جسم دھک رکھا ہے ظالم میرے پورا جسم دھکا ہوا ہے میں کچھ دکھتا نہیں یہ بتا تیرے کونسی ایسی چیزیں میرے اندر جس میں تُو عاشق ہوا ہے تجھے اٹریکشن لگا ہے جازبیت تو میں نے کہتے ہیں حسن بسری میں نے اس سے کہا تیری یہ خوبصورت جھیلسی نرگسی سلمگی آنکھیں ہیں ان میں ڈوب جانے کو میرا جی چاہتا ہے کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو وہ لڑکی بولی رو کہ آجا میں تیری خواہش پوری کروں گی میں اس کے گھر پھڑا ہو گیا کہتے ہیں انذار کرتا تھا اچھا پیغام آئے مگر ایسا پیغام آیا کہ حسن بسری کی زندگی بدل کے رکھ دی کہتے ہیں وہ آیا چادر چادر دھکیوی ایک تشت آیا میں نے جب تشت ہٹایا تو اس میں اس کی دونوں آنکھیں رکھی تھی اور وہ خون میں لتڑیوی تھی بروس میں ایک چاکو رکھاتا اور چاکو کے برابر میں خط رکھاتا اس خط میں لکھتا تھا اللہ اکبر حسن بسری تو میری آنکھوں پہ عاشق تھا نا تو اپنی آنکھیں تجھے بھیج رہی ہوں میں ایسی آنکھیں اپنے جسم پہ رکھنا نہیں چاہتی جس سے ایک مسلمان کا دل غافل ہو جائے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے نہ تو اس نے آئی لینہ لگوایا تھا نہ اس کے کپڑے کڑے ہوئے تھے صرف آنکھیں رب کی بنائی بھی خوبصورت حسن بسری کہتا ہے میں نے اپنی ڈھاڑی پکڑ لی میں نے کہا سب توبہ کر رہے ہیں تو کب توبہ کرے گا حسن تو کس دن کہتا ہے دیواروں میں سر مارا میں کہتا ہوں ہم کب توبہ کریں گے بولو کس دن کونسا دن آئے گا توبہ کریں گے کس دن اپنے رب کو گواہ بنا کے کہیں گے مالا بہت بناک کر لیے امام حسن بسری کہتا ہے اس واقعے نے میری زندگی کو بدل کر دیا اے میرے بھائیوں اپنے رب سے توبہ کرو ایسا توبہ معاف کرنے والا تم نے دیکھا نہیں ہوگا حضور فرماتے ہیں کفل نامی ایک نوجوان تھا بنی اسرائی موسیٰ کی قوم میں تو وہ لڑکیوں کو رینٹ پہ بلا کے بتتمیزی کرتا تھا ان کی عزتیں خراب کرتا تھا ایک دن ایک لڑکی آئی تو برون لگی سرکار فرماتے ہیں لڑکی روئی تو اس نے کہا تو روتی کیوں ہے پیسے نہیں دیئے میں نے تجھے کہا پیسے تو دیئے ہیں کہا تو پہ روتی کیوں ہے کہا روتی اس وجہ سے اپنی مرضی سے نہیں آئی بلکہ میرے بہن بھائی بھوکے ہیں اور اللہ سے مجھے شرم آ رہی ہے ہیارہی ہے مجھے رب سے اپنے پروردگار سے ہیارہی ہے میں نے آج تک گناہ نہیں کیا آج گناہ کرنا پڑ رہا ہے کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں اس کے آنسوں کا اثر اور اس کے دل پہ ہوا اس کے کفل کے اس نے رو کے کہا میں نے تجھے بہن منایا جا تو نے میرا دل ہی بدل دیا تو اتنی پریشانی کے عالم میں روتی ہے میں اتنے آسانی منایا جا میں نے تجھے بہن منایا جا چلی جا وہ تو چلی گئی مگر میاں یہ رات کو رونے لگا مجھے معاف کر دے اور اتنا رویا کوئی بندہ ترے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا درے توبہ دوس پر کھول دیتا ہے یار کبھی آپ نے ایسا پکاننے والا کسی کو پکار کے نہیں پکارتا ہوگا پولیس اپنے مجرم کو پکارتی ہے تو یہ کہتی مل جائے ہاتھ پار پیٹ توڑ دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مجرم کو مگر میرا رب اپنے مجرم بندے سے کیا کہتا ہے اللہ اکبر کیسی پیار کی بولی ہے کہتا یا ایوہ الانسان ماغرہ کا بربکل کریم اے انسان تیرے رب کے پاس آنے کون سے چیز روکتی ہے میں تو کریم ہوں نا ایک بار رب فرماتا ہے ایک بار آ کے دکھا ایک بار تو معافی مانگ کے دکھا میں تیرے گناہوں کو تیری خوبیوں میں بدل دوں گا تیری نیکیوں میں بدل دوں گا وہ بندہ رویا مولا مجھے معاف کر دے اور کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے وہ مر گیا جنازہ جب صبح کو نکلا تو کوئی شامل نہیں ہوتا تھا لوگوں نے کہا نہیں شامل ہونا کہ کیوں کہ یہ ترقنگار بدکار جو ہے اللہ اکبر اللہ نے اس کے دروازے پہ لگوا دیا وہ لوگوں اس سے گھننا کرو یہ کفل میرا دوست ہے میں نے اسے بخش دیا ہے اس کی خطاؤں کو معاف سبحان اللہ علیہ وسلم معاشر اب یہ تمام بذرگ موجود ہیں سید صاحب موجود ہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہو جو حسین ابن علی کے نام پہ گردن کر سکتے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ ایک دوسری طرح مت دیکھنا اور جو میں بات کہتا ہوں اسے دھیان سے سننا ایک دوسری طرح مت دیکھنا جو گردن کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے ہاتھ نیچے کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی دکھا لیں گے اس میں فلمیں کھڑے ہو جائیں ہو جاؤ کھڑے ایک ایسے داڑی والی آپ آجاؤ آجاؤ مارکو نکل گیا ہو آپ بھی آجاؤ آپ بھی آجاؤ قریص صاحب دیکھو ڈاڑی ان کی پوری نہیں ہے دو ہو گئے کچھ تیسرا عاشق ہے آجاؤ 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 تم بھی آجاؤ ہزاروں دشمنیں دی جب ارادوں کو بدلتے تھے آجاؤ بھار ہو مصافہ کرو موقع ہے اور توبہ کر لو آج کے بعد کبھی مڑوانی نہیں ڈاڑی مرید نہ ہو تو مرید بھی ہو جانا پوری ڈاڑی کر لینا پانچ ہو گئے کوئی چھتا ہے غصبہ غلی نواز کے شتی کرنے والا کوئی چھتا عاشق ہے رسول بس پانچ ہو گئے کوئی چھتا حاضری دینے والا آپ مدرسے میں تو نہیں پڑھتے ہو مدرسے کے تو نظام میں ہوتا ہے چھے ہو گئے کوئی اور عاشق ہے پوری ڈاڑی رکھانے والا چلو ٹھیک ہے اے بھئیہ اے بھئیہ بیٹھو نا ایک بات اور ایک بات اور کر لو میرے ساتھ اوپر ہاتھ اٹھا لو کوئی اور عاشق ہے دیکھو رات کا وقت ہے کیا پتہ صاحبِ بارگاہ موجود ہوں اور آج تقدیریں لکھی جا رہی ہوں اور تم ڈاڑی جو اپنے چیرے پر اس طرح چلواتا ہے علماء کہتے ہیں وہ حضور کے سینے پر اس طرح چلواتا ہے سنت سو شہیدوں کا ثواب قبر میں ساتھ جائے گی یہ سنت کوئی عاشق اور ہو تو کھڑا ہو جائے کھڑا ہو تو یہاں کھڑا ہو حسین تیرے لیے قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہے کوئی عاشق اور چلو چھے ہو گئے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ کہو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں اللہ کو اس کی رسول کو گبھو بنا کر آج کے بعد گردن کٹے گی مگر نہ ڈاڑی کٹے گی اور نہ مندے گی انشاءاللہ آج سے پوری ڈاڑی دکھائیں گے انشاءاللہ اس سے یہ سب کو گبھا منا آکے کہنے انشاءاللہ بیٹھ جائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں پردہ کرائیں گے محبتِ رسول میں سیدہ فاطمہ کی محبت میں دونوں ہاتھ را کے بتائیں جو بے پردہ گھر میں عورتوں غنی رہنے دیں گے دونوں ہاتھ را کے بتائیں انشاءاللہ نمازوں کی پاوندی کریں گے انشاءاللہ حضور کی آنکوں کی دھنک پہنچائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ سے جو غلطیاں ہوئی ہوں کم علمی کی وجہ سے توبہ کرتا ہوں اب بھی توبہ کر لیں بڑی استغفراللہ استغفراللہ ربی من سمی واتو بلے پلیجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نماز